اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں عاشد اکرم آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب اور فیس بک پیچ ناصرین بات کریں گے آج پھر سلاب کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو گھروں کو اتنا نقصان پہنچا ہے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ اجڑ کر رہے گئے ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے تھے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں لیکن بات کریں گے دوہزر دس اور دوہزر بائیس یعنی آج کے سلاب کے حوالے سے اس میں کیا فرق ہے اور سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جو دوہزر دس میں سلاب آیا تھا اس کو دریائے سلاب کا آ گیا تھا یعنی کہ جو آج سلاب ہے یعنی دوہزر بائیس میں اس کو فلیش فلڈ کا نام دیا گیا ہے دوہزار دس میں جو سلاب آیا تھا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دریائے قابل تھا اس کے اوپر اتنی بارشی ہوئی تھی محکمہ موسمیات کے مطابق کہ اس کے اندر جب پانی آیا اور وہ پانی جب دریائے سندھ میں داخل ہوا تو دریائے سندھ جو تھا وہ بپھر گیا کیونکہ اس کے اندر آلریڈی اتنا پانی تھا کہ وہ دیہاتوں اور شہروں کی طرف نکلا جب پانی نکلا اس نے تمام بند توڑے اور جتنی بھی حفاظتی بند تھے اور پھر وہ گھر جو تھے وہ فصلیں جو تھیں وہ تب مینا لگایا جاتا ہے کہ تقریباً دو کروڑ لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے اور پھر تقریباً اس میں امواد کی تعداد جو وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہزار نو سو پینٹالیس تھی اور تقریباً تین ہزار کے لوگ کے قریب لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے اور یہ جو ساری ایک صورتحال تھی اس دوران ہمارے پاس ظاہری سی بات ہے محکمہ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا دیگر ادارے تھے ان کو غیر متوقع تھے ان کو پتا تھا بارشی ہوں گی لیک لیکن اس طرح اس طرح کی توقع نہیں کی جاری تھی جو آج کی جاری ہے تو انہوں نے محنت کی اور پھر کسی حد تک اس پر قابو پانے میں وہ کامیاب بھی رہے لیکن آج کا جو دوہزار بائیس کا سلاب ہے اس کو فلیش فلڈ کہا جارہا ہے کیونکہ اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے حکومت کو اداروں کو تین مہینے پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ یہ جو فلڈ ہے یہ بارشیں جو ہیں وہ اتنی ہو سکتی ہیں اور اس سے تھوڑی سی بہتر بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو س تو اس حوالے سے اپنی جو تیاریاں وہ جاری رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلوچستان کے اندر بارشی ہو رہی تھی جب سلاب آرہا تھا یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی لڑائی میں سیاسی رساکشی میں مصروف تھے ایک دوسرے پر الزمات آج بھی اس وقت بھی وہ ایک دوسرے پر الزمات کی حد تک وہ بالکل تیار ہیں ایک دوسرے پر الزمات لگا رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہم کیوں کریں اس نے فنڈی کٹھے نہیں کیا ہم کیوں کریں آج مرگم بی جو ہیں وہ تونسا گی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو آن لائن انٹرنیشنل ٹیلی تھون جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو اب اب ان کو بھی خیال آیا کہ اس ملک میں اس سلطنت میں کچھ لوگ بھی بستے ہیں تو فلیش فلڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فلیش فلڈ آتا کیسے ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے فلیش فلڈ دیکھیں تب آتا ہے جب محکمہ موسمیات اپنی طرف سے ایک پیشکوئی کر دیتا ہے کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک دس فیصد بارش ہو سکتی ہے لیکن اس سے اوپر نیچے جو سکیل ہے وہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ بارہ دس کا بتایا بارہ بھی ہو سکتی ہے آٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ فلیش فلڈ یہ تقریبا دو تین ہفتوں سے مسلسل جنوبی پنجاب کی بات کریں اس کے علاوہ چترال کی بات کریں گلگت بلتستان کی بات کریں خیبر پختونخواہ کی بات کریں بلوچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور زمین کے او کلاوڈ برسٹ ہوئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ ہوتی رہی پانی جتنا زمین نے جذب کرنا تھا وہ کر لیا لیکن اس کے جب استطاع سے بڑھ گیا یعنی کہ وہ جتنا جذب کر سکتا تھا اس سے بڑھا تو وہ جو پانی تھا وہ ظاہری سے بات ہے وہ کلاوڈ برسٹ ہوئے اور کلاوڈ برسٹ ہونے کے بعد جب وہ دریاؤں میں پہنچے تو دریاؤں میں آلریڈی پانی تھا کیونکہ بارشیں ہو رہی تھیں اور وہ اس میں نہیں اس کو سنبھال سکے اور جس کی وجہ سے ان کی ر افطار اتنی بڑی کہ اس نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تحس نحس کر دیا بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں سندھ کے اندر بات کر لیں بلوچستان کے اندر کیونکہ اب گڑو بیراج کا جو پانی کا لیول ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے بعد اب سندھ کی باری اور سندھ کے اندر انتہائی خطرناک صورتی حال جو وہ پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جو دوہزار دس کا سلاب تھا اس کے اندر تقریبا دو کروڑ جو لو گئے ہیں وہ متاثر ہوئے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی بھی فلڈ نہیں آیا اور پاکستان جو حکومت ہے وہ بھی اس قدر تیار نہیں تھی کیونکہ اب دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تیار تھے لیکن وہ اس طرح تیار نہیں تھی ابھی اگر تخمینہ ایک اندازے کے مطابق ابھی تک جو اموات ہے میرے سامنے میں آپ سے وہ جو اس کے تعداد ہے وہ سٹیٹس ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جو ابھی تک کل اموات ہوئ ہے کل زخمی جو ہیں وہ ایک ہزار چھہ سو چونتیس ہو چکے ہیں جو بچائے گئے افراد ہیں ان میں اکاون ہزار دو سو پچھتر جن کو ریسکیو کیا گیا ہے انڈی ایم اے انجیوز کی جانب سے یا ڈیزاسٹر میریجمنٹ آثورٹیز جو ہیں ان کی طرف طرف سے اور جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے مطابق دس لاکھ اکاون ہزار پانچ سو ستر جو گھر ہیں وہ جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور کل متاثرین کی جو تعداد ہے ابھی تک جو متاثر ہو چکے ہیں ان دو م بہینے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بلوچستان میں سلاب تھا پھر وہ جنوبی پنجاب کی طرف آیا جتنے بھی پہاڑوں کے نزدیک جو علاقے لگتے تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور جو کل متاثرین ہیں وہ تقریباً تین تیس لاکھ چالیس ہزار تین سو انتیس ہیں ہلاک جانور جو ہیں وہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر ابھی جو کیمپوں میں موجود افراد ہیں وہ تقریباً چار لاکھ اٹھانویں ہزار چار سو بیالیس لوگ ج پاکستان کے اندر اس وقت سلاب کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناخذیر ہے لوگ پریشان ہے وہ بے سروسمانی کی زندگی جو ہیں وہ گزارنے پر موجبور ہے جو دوست موالک ہیں وہ بھی مدد کو آم پہنچے اور میں یہاں پر آپ کو بتایا ہوں کہ دریائے سندھ میں کی جو سطح ہے وہ پانی کی سطح ہے وہ مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوہزار دس کے اندر تقریباً پاکستان کے بہتر ازلا جو تھے وہ متاثر ہوئے لیکن انفارچونیٹ کے لیے جو ابھی فلڈ ہے اس کے مطابق ایک سو دس جو ازلا ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں ابھی کتنے ہوگے اس حوالے سے کوئی عداد و شمار جو ہیں وہ جاری نہیں کیا جا چکے ہیں اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک آفت ہے اور پاکستان اس سے کس طرح نکلتا ہے یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اور آپ کو پتہ ہے آرمی بھی میدار میں موجود ہے رزاکار جو ہے وہ بھی میدار میں موجود ہے جس میں ٹی الپی ہے نظریاتی جماعت ہے جماعت اسلامی جو ہے اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان کی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں نون لیگ کے جو رہنمائے ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اپنے جو کارکنان ہیں اپنے پارٹی لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کی آپ مدد کریں کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے کیونکہ پاکستان جو حالیہ سے علاوہ ہے وہ دوہزر دس سے زیادہ سنگین ہے اور اس کی جو اگر میں کہوں کہ اس سے پاکستان کو تقریباً چار گناہ دس گناہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے